بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اس کی اپریسیشن ہے اس کا منبع اور ماخص کیا ہے یہ انسان کے داخل میں ہے یا خارج میں اس کا ماحول اس کا مذہب اس کی روایات اس کی تہذیبی اقدار اس کی تشکیل کرتی ہیں یا وہ بنیادی طور پر اپنی فطرت میں اس کا ایک احساس لے کر پیدا ہوتا ہے آج علف میں ہم اس بنیادی سوال کو زیرے بحث لائیں گے اور اس ملک کے ممتاز اہل علم اس زمن میں ہماری مدد کریں گے تشریف رکھتے ہیں جناب احمد جاوید فلسفہ عدب آپ کی دلچسپی کا بنیادی میدان ہے اور تہذیبوں کی تشکیل آرٹ اور فنون کے حوالے سے آپ کا تحقیقی کام ہے ہمارے دوسری مہمار جناب سعید اختر ابراہیم صاحب آپ ایک ماہر امرانیات ہیں ڈیزائننگ آپ کی دلچسپی کا ایک شعبہ ہے اور تہذیبی اور آرٹ سے متلکہ مسائل پر آپ کسرت کے ساتھ لکھتے رہے ہیں ہمارے تیسے مہمار جناب سجاد خالص صاحب آپ ایک کلیگروفر ہیں لفظوں کے ظاہری حسن اور جمال آپ کی دلچسپی کا میدان ہے اور اس پر آپ اور فکر کرتے رہتے ہیں ہماری چوتھی مہمار محترمہ تنویر جہاں صاحبہ فلسفہ اور انسانی حقوق آپ کا اصل میدان ہے ڈیموکریٹک کمیشن فار ہیومن رائٹس کی آپ ڈاریکٹر ہیں اور فلسفہ پر بعض بہت مارکارا کتابوں کا آپ نے ترجمہ کیا ہے گفتگو کا آغاز جناب احمد جاوید صاحب سے احمد جاوید صاحب یہ جو جمالیات کا احساس ہے خوبصورتی مجھے اپنی طرف کھینشتی ہے بتوجہ کرتی ہے یہ احساس میرے اندر کہاں سے پھوٹتا ہے یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے میرے ماحول کا اثر ہے یا میری فطرت میں اس کی اپنیسیشن رکھتی گئی ہے بہت اچھے اصل میں جو بھی میرے اندر احساس شعور میں کنورٹ ہوتا ہے مطلب میرے بعض بہت بنیادی احساسات جو میری نو کا خاصتہ ہیں یعنی میری انسانیت کی ضرورت ہیں وہ شعور میں ضرور کنورٹ ہوتے ہیں تو احساس اپنی موجودگی میں جو ہے وہ نیچرل ہے انیت ہے یہ ایک پیور ریسیپٹیوٹی ہے یہ میری بناوٹ کا حصہ ہے مجھے میں اس کے ساتھ بنا ہوں اس احساس کو شعور میں منقلب ہونے کے لیے خارج کی دنیا اور اس سے حاصل ہونے والے تجربات ناگزیر ہیں تو تصور جمال بھی ان چار چھے قسموں میں سے ایک ہے ان چار چھے بنیادی تصورات میں سے ایک ہے جو اپنی بنیاد میں انیت ہیں مطلب اگر فلسفیان کانٹین استعلاح میں کہیں تو انیت ہیں مذہبی استعلاح میں کہیں تو فطری ہیں سعید اختر صاحب جب آپ اس بنیادی مقدمے سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اس کا احساس اس کی فطرت کا اس کی تخلیق کا بنیادی خاصہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات بہت آسان ہوتی ہے کہ ہم جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیشہ موجود کے حوالے سے سوچتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے شاید بہت پیچھے جانا ہوگا انسان کے اس دور میں جانا ہوگا جب وہ غار میں رہتا تھا اور اگر ہم اس وقت بھی موجود معاشروں کا تقابلی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں یقیناً جمالیات کی اپریسیشن تو موجود ہے لیکن ان کی سطحیں بہت مختلف ہیں اب افریقیوں کے لیے جو کالے ہیں ان کے لیے حسن کا مایار اور ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو اگر ہم ارتقاء کے حوالے سے دیکھیں گے تو سوال کا جواب بدل جائے گا اور اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کو کچھ چیزیں تیہ کر کے بنا دیا گیا تو پھر اس کا جواب مختلف نکلے گا اور چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان ارتقاء کا نتیجہ ہے لہٰذا اس کے ہاں جمالیات کا احساس بھی ارتقاء پذیری کے نتیجے میں وجود میں آیا شاید اس کے اندر یہ احساس اس سطح پہ موجود نہیں تھا جب تک وہ اس پروسس سے گزر کے انسان ہونے کی طرف اس نے قدم نہیں بڑھایا ارتقاء کے لیے ایک مادی محول کا ہونا اور اس اوبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے جو ارتقاء کے محلے سے گزر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو اس کی اوبجیکٹیو کائنات ہے جو اس کی اردگرد موجود ہے اس کے ہر ہر محلے پہ اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے تو جب اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کے احساسات کی کیفیت بھی بدل رہی ہے اور احساسات کی کیفیت جو ہے بہت جمالیت کی نچلی سطح سے سفر کرتی کرتی آج کے جمالیتی احساس تک آن پہنچی ہے میرے خیلی جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ شعور کی سطح پر تو شیط سہی ہو احساس کی سطح پر سعید صاحب درست فرما رہے ہیں ان کی بات میں ایک چیز قابل غور ہے کہ ہم مجبور ہیں کسی بھی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک پوزیشن لینے پر لیکن ہم اگر اس موضوع پہ اپنے اختلاف کو ایک طرف رکھیں اور ایک بیچ کی بات نکالیں تو وہ بیچ کی بات یہ ہے کہ کائنات کا کریئیٹیف فنکشننگ آرڈر جو ہے وہ بھی سبجیکٹیو ہے وہ بہت زیادہ آبجیکٹیو نہیں ہے نظریہ ارتقاء اپنی اندرونی تفصیلات میں ایک بہت پاورفل سبجیکٹیوٹی کا چینل بھی ہے تو اس میں بھی احساس جو ہے ہم جس کڑی پہ آدم کو ریالائز کرتے ہیں یا ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہاں بھی یہ پچاس مراحل سے گزر کے یہ آدمی بن گیا ہے تو ہم مطلب توقع رکھیں گے کہ ارتقاء کے نظریے پہ یقین رکھنے کے باوجود یہ دیکھا جا سکتا ہے آدم سے آغاز کر کے گفتگو کا اور یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کا جو احساساتی اسٹرکچر ہے بہت بنیادی جبلی اور احساساتی اسٹرکچر وہ سماجی معنوں میں ماحول کی دین نہیں ہے سجاد صاحب آپ تو لفظوں کے ظاہری جمال کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جب کوئی لفظ آپ تخلیق کرتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک تحریک آپ کے اندر سے پیدا ہوتی ہے یا آپ کا مطالعہ آپ کا مشاہدہ اس میں کوئی بنیادی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے جہاں تک اندر سے پیدا ہونے والی تحریک کا تعلق ہے تو وہ تو حسن یا جمال کو پیدا کرنے کی فطری خواہش جس کا ذکر احمد جاویز صاحب نے کیا اور سعید اختر ابراہیم صاحب نے جہاں یہ فرمایا کہ یہ اعتقا کے نتیجے میں ہم تک مہنچی تو دونوں صورتوں میں میرے اندر یہ احساس تو اس سطح پر جہاں سے ہم آدم کو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ دونوں صورتوں میں میرے اندر پیدا ہوتا ہے جمال کی تلاش جمال کا ادراک یا جمال کی تخلیق یہ تینوں چیزیں میرے اندر جو ہے میری یعنی جہاں تک اس کے ادراک کی بات ہے ظاہر ہے کہ یہ تلاش کے بعد پیدا ہوگا اور جب میں یہ تلاش کر لوں گا تو پھر اس کے اظہار کی کوئی صورت جو ہے پور میں نکالنے کی کوشش کروں گا اب جب میں اظہار کرنے نکلتا ہوں تو پھر خارج جو ہے وہ مجھ پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ اس کا واحد حوالہ میرے پاس خارج میں ہوتا ہے تو خارج میں میں جب دیکھتا ہوں تو اپنی تہذیب کو دیکھتا ہوں اپنے ماحول کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ میری تہذیب کا جو تصور حق ہے دراصل اس کا تصور جمال اس کے زیر یا اس کے تین آتا ہے اس کے بعد آتا ہے یعنی تصور حق سے تصور جمال پیدا ہوتا ہے میرے خیال کے مطابر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بنیادی احساسات ہیں انسان کے جن میں سے دو کا ذکر احمد جاویز صاحب نے بھی کیا کہ ایک تو اس کا تصور حق ہے اور ایک اس کا تصور جمال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصور حق کے تحت آنے والی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم تصور حق پر گفتگو کرتے ہیں تو نظریہ یا فکر سامنے آ جائے بات یہاں تک پہنچی کہ یہ جو شوری سطح پر جمالیات کی اپریسیشن ہے یہ تو خارج سے انسان کو ملتی ہے لیکن اس کے داخل میں ایک احساس کی سطح پر یہ چیز موجود ہے جس کو وہ پیداش کے ساتھ لے کے آتا ہے اگر ہم آدم کو ہی تخلیقی اور ارتکائی عمل کا ایک محلہ سمجھ لیں تو پھر اس کا جو شوری جمال ہے وہ پھر فنون لطیفہ کو جنب دیتا ہے تو اس سارے مقدمے کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس میں ایک نیا الیمنٹ یہ داخل ہو گیا کہ انسان کا جو تصور جمال ہے وہ اصل میں اس کے تصور حق یا تصور مذہبی تصورات سے پھوٹا ہوا یہ دو مختلف طرح کی باتیں ہیں پہلے تو جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک تصابی ہوتا ہے کیونکہ فطرت میں جو چیز شامل ہے وہ بہت ابتدائی سطح پر ہے اور وہ تحیور سے شروع ہوتی ہے خوف ہے اس کا اگلا مرحلہ تحیور ہے اس کے بعد جو ہے اس کو کانکور کرنے کی تسخیر کرنے کی خواہش ہے اور پھر جا کے اسے اپریشیئٹ کرنے کی سکل پیدا ہوتی ہے تو میرے نزدیک یہ ایک تصابی عمل ہے یہ اس طرح سے آپ کی فطرت کا خاصہ ہوتا نہیں ہے ہم بقاعدہ چیزوں کو اپریشیئٹ کرنا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ خوبصورت ہے یہ اچھی ہے اور یہ اچھی نہیں ہے بچوں کے اندر جو سب سے ابتدائی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بہت جو ہے وہ حیرت سے دیکھتے ہیں اس کا بھی ارتقاء ہے کہ حیرت سے جو ہے وہ آپ خوف میں مبتلا ہو کے تسخیر کرنے کے عمل میں آیا اور پھر آپ نے اپریشیئٹ کرنا سیکھا ہے جہاں تک یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ تعلق مذہبی اقدار سے جوڑنے کی بات ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ارتقاء کے عمل میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ مذہب کی تخلیق جو ہے وہ بہت بات کا عمل ہے ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ نام دینا بعد میں سیکھا ہے پروسس پہلے شروع ہو گئے تھے جس کو آج ہم جمالیات کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ کائنات میں ہے لیکن اس کو اپریشیئٹ کرنا اور اس کو جمالیات کے ایک جو ہے وہ نام یا ایک شعبے کے اندر زبان کا پیرہن دینا پیرہن دینا یہ بات کا عمل ہے اسی طرح سے اس کو مذہبی اقدار کے ساتھ جوڑنا بھی بات کا عمل ہے انسان نے کائنات میں اپنے اردگرد محول میں جو کچھ دیکھا اس سے جو ہے وہ اقتصاب کر کے اپنی ذات کے اندر بہت سارے وہ رویے پیدا کیے ہیں جس کو بعد میں آکے ہم نے ٹیم کر کے یہ کہا ہے کہ یہ فلا اخلاقیات کے یا اقدار کے خاتے میں ڈالی جا سکتی ہیں اس میں فیٹ آتی ہیں اہم جوے سب یہ بات تھوڑی سی اور واضح ہوئی کہ یہ سارا ایک اقتصاب کا نتیجہ ہے جمالیات کے جو تصورات وجود میں آتے ہیں ایک اور بات جو میں اس میں اضافی طور پر آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس کو فطری مان لیا جائے کہ یہ جمالیات کا جو احساس ہے فطری ہے تو پھر اپریسیشن کی سطح پر بھی تو ایک افاقیت ہونی چاہیے یعنی انسانوں کے اندر اس کی جو اپریسیشن ہے حسن کی اس میں یہ جو امیتزاد نظر آتا ہے یہ دکھائی نہیں دینا چاہیے جمالیات نام ہے ڈیزائن سے پیدا ہونے والی میننگ اور میننگ سے حاصل ہونے والی فرحت کا ٹھیک ہے تو اس میں جیسے بہت ضروری بات سید اختر ابراہیم صاحب نے کہی تھی کہ انسان کے جمالیاتی احساس میں بھی ارتقہ ہوا ہے وہ بالکل واقعاتی بات ہے کہ مطلب میں اپنے موقف کے مطابق اس کو اس طرح دیکھوں گا کہ انسان کا جمالیاتی احساس اس کے شعور بننے کے مراحل میں ترقی پذیر ہوتا رہا ہے مدلہ انسان کی حصے جمال یونیورسل اور جنرل ہے یعنی جمال کی جمال کو قبول کرنے کی بنیادی ترین صلائیت وہ یونیورسل ہے جنرل ہے اور نیچرل ہے انیٹ ہے اب اس بنیادی حاصل حسن کو جب میں تصور جمال بنانے کی کاوش کرتا ہوں تو تصورات کی تشکیل زبان کی پیدائش کے ساتھ ہوئی ہے یعنی جب تک لفظ نہیں تھا تو میرے محسوسات میرے لیے مطلب پوری طرح پرسیوبل نہیں تھے میننگفل ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ پوری طرح پرسیپشن اسے کہتے ہیں جس کو ایکسپریس کیا جا سکے تو کیونکہ ان کی پرسیپشن جو ہے وہ ایکسپریشن کی اس سطح تک نہیں پہنچی تھی جو لفظ نے فرام کی تو لفظ بیچ میں میڈیم بن کر انسان کی تصور سازی کی بنیاد بنتا ہے تو اس صورت میں جب ہم لفظ کی مدد سے جمال کو کنسیو کرتے ہیں اور پھر اپنی اس کانسیپشن کو تصور میں ڈھال کر ایکسپریس کرتے ہیں تو اس کا جنرل ہونا ناممکن ہے اور مطلب تصور جمال میں ایک خاص طرح کی انڈیویجویلٹی کا اس بات کیے بغیر کوئی تصور جمال قائم ہو ہی نہیں سکتا حتی کہ کال مارکس ایسا آدمی جو اجتماعیت پہ اتنا ایمان رکھتا تھا جتنا مذہبی آدمی شاید خدا پہ نہ رکھتا ہو وہ بھی اپنی جمالیاتی تھیری میں اپنے بہت بڑے بڑے بنیادی تھیمز کی تعویل کرتا ہے سعید اختر صاحب بات اب تھوڑی سی پھر آگے بڑی ہے لیکن ایک مسئلہ ابھی باقی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ حصی سطح پر تو بارحال اس کو فطری ماننا پڑے گا یعنی یہ اس کی جو شعوری سطح ہے اس کو تو آپ اقتصابی مان لیں ماحول کا نتیجہ مان لیں لیکن ایک جو حصی سطح ہے کسی چیز کو بنیادی طور پر قبولیت کا ایک صلاحیت کا ہونا یہ تو میرے داخل میں ہے انٹ ہے یہ پاہر کی چیز نہیں ہے دیکھیں میرے لیے یہ داخل اور خارج کا مسئلہ جو ہے نا علیدہ نہیں ہے میرے داخل کا کوئی وجود نہیں ہے اگر میرے اردکت کوئی خارج موجود نہیں ہے اب یہ ہے کہ جہاں تک حصیت کا تعلق ہے وہ تو پیرامیشیم میں بھی ہے امیوہ بھی بھی ہے اب کیسے ہم الگ کرتے ہیں کہ حصیت جو ہے وہ اس سطح کی اس سطح کی اب دیکھئے جب احمد جاویز صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ شعور بات میں آتا ہے تو شعور کے بعد میں آنے کا مطلب ہی ہے کہ میں ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہوں اب میں ایک سماج میں داخل ہو رہا ہوں پہلے ایک ارتقاء ہے مادی سطح پہ اور پھر اس کے بعد ایک ارتقاء آتا ہے جب سماج ایوالو ہوتا ہے جہاں تصورات بننے شروع ہوتے ہیں زبان بننی شروع ہوتی ہے پھر فنون لطیفہ کے کچھ اظہار آتے ہیں جذبوں کے اظہار آتے ہیں وہاں پھر سماج کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے تو جب ہم یہ بانتے ہیں کہ ہم ایک وقت تھا جب ہم محض حصیاتی بنیادوں میں زندہ تھے تو شاید ایک وقت ایسا بھی ہو جب ہم کسی حص کی بنیاد پر زندہ ہی نہ ہوں کیونکہ میں تو اپنا رشتہ پتھروں کے ساتھ جوڑتا ہوں اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ آدم کی کئی شعوری سطح تھی اور تب ہی وہ آدم کہل آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آدم موجود تھا اگر اسے آدم کہا جائے تو اس کی شعوری سطح وہ نہیں تھی اور این ممکن ہے کہ اس کا سلسلہ ایک ایسی ایسی سپیشی سے جا جڑے جس کے اندر شعوری سطح ہے ہی نہیں صرف حصی سطح موجود ہے تو یہ سوال پھر وہی ارتکا کے حوالے سے آتے ہیں تو شعور اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے کوئی انسان کا دماغ ایک ایسا برتن نہیں ہے جس میں خاص مقدار میں شعور ڈال دیا گیا اور ہر آنے والے بچے کے اندر وہ شعور جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آدم کو اگر ہم ارتکا کا ابتدائی تاریخ کی حوالے سے ایک مرحلہ مان لیں تو یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو باہت کی مراحل میں بھی ایک پہلا مرحلہ نہ مانیں بلکہ اس کو آگے ایک ارتکا کو ماننا پڑے گا اور پھر اس سے پوری ایک ارتکا کا فلسفہ دوبارہ زیرے بیس آ جائے گا کہ انسان میں ہر صلاحیت استعداد پرسپشن اور ایکچولائزیشن ان تین مراحل کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے نا تو بیسک استعداد کے طور پر یہ چیز میری ماہیت کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا اور باقی دونوں مراحل پہ مجھے خارج کی ایک کلیکٹیوٹی کی الفاظ کی تصورات کی تعلیم کی سب چیزوں کے ضرورت ہے اب اگر آپ شعور یہ کہیں گے کہ انسانی ذہن اپنے کانٹنٹس کے ساتھ تو میں اس تعریف کو اپنی بات کے لیے اون نہیں کروں گا اس تعریف کو غلط نہیں کہتا اس کو اون نہیں کروں میں کہوں گا کہ شعور صلاحیت دانش کا نام ہے ٹھیک ہے نا چیزوں کو جاننے اور چیزوں کو دلیل سے رد یا قبول کر لینے کا آزادانہ اقلی اختیار ہے جو اپنی پہلی صورت میں ایک استعداد ہے اب یہ فرما رہے ہیں کہ شعور یعنی جو بنا بنایا شعور جو اپنے کانٹنٹ کے ساتھ ہے تو وہ تو جب یہ کہیں گے کہ شعور کے کانٹنٹس خارج کو بدل دیا جائے تو اس کے کانٹنٹس بدل جائیں گے خارج کو منہ کر دیا جائے تو یہ پیالہ ہمیشہ خالی رہ گا اس کی میں تاہید کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جمالیاتی اپریسییشن ما قبل زبان ادوار میں ثابت ہے کیونکہ اچھے لگنے کا ذوق انسان میں موجود ہے لیکن جمالیات کی تصور سازی جو ہے وہ ہمیشہ زبان کے بعد کے ادوار میں انسان نے جب زبان ایجاد کی ہے تو جس طرح زبان کی مدد سے اپنے اقلی تصورات کی تشکیل اور اس کا اظہار سیکھا ہے اسی طرح اپنے جمالیاتی تصورات کی تشکیل اور اس کا اظہار بھی سیکھا ہے اور جیسے میں نے ارس کیا ہے کہ جمالیات کے کسی بھی تصور میں سے آپ کرافٹ کو نکال ہی نہیں سکتے یعنی کرافٹ وہ چیز ہے جو گیون فارمیشن کو ری فارم کرتی ہے ٹرانس فارم کرتی ہے یہ تعلیم کا موضوع ہے یہ کسی کو اگر فنی نکات نہیں آتے ہوں گے تو وہ براک کو اور پیکاسو کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا وہ میر کو کے بڑے شاعر ہونے کے حقیقی اسباب تک نہیں پہنچ سکتا سجدہ صاحب آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ آپ کا جو تصور جمال ہے وہ اصل میں آپ کے تصور حق کتابے ہیں اور وہ بھی ایک داخلی عمر ہے یہ تصور حق کیا ہے جس کا آپ کا تصور جمال تابے ہیں پہلے تو یہ غلط فہمی شاید پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے جب تصور حق کی بنیاد پر بات کی تو اس کو مذہب کے ساتھ خاص کر لیا گیا یا سمجھا یہ گیا میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ یا مذہب یہ دراصل اس ایک خاص جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر آدمی کو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ظاہر میں جو مادہ اس کے موجود ہے جو اس کا خارج ہے اس کو وہ کیا مانے دے اس کو کہاں پلیس کرے تو جب وہ یہ سوچتا ہے یا اس کو یہ خارج سے ہی اس کو نظریہ بلتا ہے یا مذہب بھی اس کو خارج سے ہی آتا ہے لیکن اس کا احساس کہ یہ بات میرے نزدیک درست بات ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ درست ہے یہ چیز مجھے خوبصورت لگ رہی ہے اس میں جہاں خارج کا کانٹریبیشن ہے وہاں میرے احساس کی مہر کا ثبت ہونا بھی بہت ضروری ہے اور جب میں نے تصور حق کی بات کی تھی تو یہ تو دنیا کی ہر سو سائٹی میں ہوتا ہے ہر جگہ پر ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی نظریہ تو موجود ہے وہ خدا شناس ہو یا خدا شناس نہ ہو لیکن اس نظریہ نے اصل میں تصور حق کی وہ بات جسے میں نے ارز کیا تھا مثلا آپ مسیحی سوسائٹی میں دیکھیں کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ پوٹرے کرنا یا ان کو بنانا جو ہے وہ ایک مذہبی ذمہ داری تھی تو اس کے ایکسپریشن کے طور پر پینٹنگ اور سکلپچر جو ہے وہ ان کی تحضیب کی بنیادی چیزیں بن گئیں ہمارے ہاں تصور حق کیونکہ قرآن مجید سے جڑا ہوا تھا اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے خطاتی اور فنے کرات جو ہے اور پھر اس کی بے شمار زہلی شکلیں ہیں ان فدون کی جو کہ ہمارے ہم موجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اور پھر اگر آپ مذہبی معاشروں سے نکل جائیے تو آپ روس کے جو روس کے ہاں جو کلچر بنا ہے آپ اس کو دیکھئے کہ انقلاب کے بعد ان کا جو تصور حق ہے وہ اپنے ہیروز کو پینٹ کر رہے ہیں اس انقلاب کی داستان کو پینٹ کر رہے ہیں انقلاب فرانس کو دیکھئے وہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایک تصور حق قوم کے ہاں بن گیا ہے وہ اپنے تصور حق کو اپنے فنون میں اس کا اظہار کرتے ہیں عدب میں کرتے ہیں اور مصوری میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ماخص خارج میں ہے اس کا ماخص خارج میں ہے لیکن اس کو میرے اندر سے تصدیق یا اس کا انکار جو ہے نا وہ میں اپنے اندر سے کرتا ہوں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ انسان کا تصور حق لازم نہیں کہ اس کا تصور مذہب ہو لیکن اس کا جو جمالیات کا تصور ہے اس کا جو ظہور ہوتا ہے فنون کی شکل میں وہ اصل میں اس کے کسی تصور حق کے دابے ہوتا ہے جو اصل میں اندر ہی سے پھوڑتا ہے نہیں میں تصور حق کو بہت کنفیوزنگ سمجھ نہیں مجھے ابھی تک جو ہے وہ اس پہ جو رائٹ اور رونگ کی بحث ہے اگر آپ اس کو تصور جمال سے جوڑیں گے تو وہ پھر جا کے جو ہے وہ اخلاقیات کے فریم ورک سے جڑتی ہے اور اخلاقیات کا فریم ورک کون تیہ کرتا ہے اخلاقیات کا فریم ورک انفرادی نہیں ہوتا اخلاقیات کا زیادہ فریم ورک اجتماعی ہوتا ہے جو آپ تسلیم کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں تو یہ ساری بحث جو ہے وہ جا کے دو مختلف ڈریکشن سے آئے گی اور یہ کہیں بھی نہیں ملے گی اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں گے کیونکہ اجتماعی معنیوں میں تصور حق کچھ اور ہوگا چونکہ وہ اخلاقیات سے صحیح اور غلط کے فیصلے سے جڑا ہوا ہے اور انفرادی معنوں میں تصور حق بالکل کچھ اور ہوگا کیونکہ وہ میرے رائٹس اور رانگ سے جڑا ہوا ہے ممکن ہے کہ میرا رائٹس اور رانگ جو ہے وہ سماجی سطح پہ دیئے گئے رائٹس اور رانگ سے مختلف ہو تو پھر کہاں پہ جا کے جو ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ جڑیں گی اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اگر ہم جو ہے وہ اس کو پورے سماجی علوم کی بحث کے نتیجے میں دیکھیں تو پھر جو ہے یہ کافی ڈیبیٹبل ایشو ہے کہ تصور حق کے ساتھ جس کو صحیح یا غلط کے مفہوم میں بیان کیا گیا ہے تصور جمال کا رشتہ جوڑنا میں اس میں ایک مختصر سی بات میں ارز کرتا ہوں کہ جمالیاتی شعور جو ہے وہ اس کا بنیادی کردار ہے فلفلمنٹ تو وہ وفور چاہے اقلی شعور میں پیدا ہو چاہے اخلاقی شعور میں پیدا ہو وہ شعور کی دیگر اقسام میں پیدا ہونے والے وفور کو اپنا حصہ بنا لیتا ہے اپنی قوت اور اپنا محرک بنا لیتا ہے یہی جمال کی میننگ فلنس ہے تو حق جو ہے وہ جس کو تصور حق کہا جا رہا ہے یہ اقلی شعور کی فائنل فلفلمنٹ ہے کرسٹلائزیشن حق ریزن کی کرسٹلائزیشن ہے اس کے بعد وہ تحقیق کے دائیے سے دسبردار ہو گئی تو اگر اقلی شعور میں اس طرح کا کوئی وفور پیدا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی کرسٹلائزیشن پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی وہ گویا جمالیاتی شعور کی تحویل میں بھی چلی جاتی ہے تو ہمارا جو مجموعی شعور ہے وہ فلفلمنٹ اور وفور کی قدر پر قائم ہے یہ قدر شعور کی کوئی بھی نو اگر اچیو کر لیتی ہے تو دوسری انواع اس کے ساتھ مشترک ہو کر اسے اپنے حصے میں لاکر اپنے حصے کا اظہار دیتے ہیں تو مسلم سیویلائزیشن جو ہے اگر تہذیب سیویلائزیشن کے معنی میں کہا جا رہا ہے کلچر کے معنی میں نہیں کہا جا رہا تو مسلم سیویلائزیشن کی بنیادی علمی یا شعوری اقدار جو ہیں وہ حق جمال اور خیر ہیں تو اس سیویلائزیشن کا زیادہ بڑا جمالیاتی اظہار ان فارمز میں ہوا ہے جن فارمز میں جمالیاتی پرفیکشن کے ساتھ ساتھ حق اور خیر کی نسبت پوری آپریٹیو حالت میں موجود ہو یعنی یہ سیویلائزیشن تین روزنوں سے زندگی کو دیکھتی ہے اور اپنے ان تینوں انگلز کو سنگولرلی آبجیکٹیفائی کرتی ہے تو ان معنوں میں یہ بات غلط نہیں ہے جو چیز میرے لیے خیر ہے اور خیر اس طرح ہے کہ میرے شعور خیر کے لیے فلفلنگ ہے وہ میرے لیے جمالیاتی بوقت رکھتی ہے جو چیز میرے ریزن کے لیے ایڈ ڈا اینڈ کنونسنگ ہے وہ میرے لیے ایک جمالیاتی پریزنس پیدا کر لیتی ہے تو جمالیات کوئی کانٹنٹ کا نام تھوڑی ہے جمالیات سائنس آف پریزنس ہے یہ پریزنس اقلی شعور کے حصے میں ہے تو جمالیاتی شعور اچکنے کے لیے تیار ہے اخلاقی شعور کے حصے میں ہے تو اسے تحویل میں لینے کے لیے تیار ہے لیکن جو بنیادی تصورات ہیں خیر کے اور جو ابھی آپ نے تین تصورات بھی ہیں وہ تو تیہ کیا جاتے ہیں نا پہلے سے کہ یہ ہے مذہب میں تو آپ مانتے ہیں آپ مذہب میں اس کو تبدیل تو نہیں کرتے کہ یہ ہے آپ کو دکھا دیا گیا کہ یہ خیر ہے اور یہ شعر ہے اور آپ تسلیم کرتے ہیں کوسچن نہیں کرتے چینج نہیں کرتے اور جس چیز پھر آپ جتنی مرضی اقل لڑا لیں جس چیز کو آپ کوسچن نہیں کر سکتے چینج نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ کیا ارتقاء کریں گے کوئی سوسائیٹی بنیادی انسانی اقدار کو نہ کوسچن کرتی ہے نہ چینج کرتی ہے بہت شرطے کہ وہ انسانی قدر ہونا کوالیفائی کرتی ہیں خیر حسن حق مطلب اپنی اپنی اسطلاحوں میں چاہے مختلف لفظوں میں ہو یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جن کو کوئی بھی سوسائیٹی کوسچن یا چیلنج کر کے سروائیو نہیں کر سکتی یہ بنیادی ترین انسانی ضرورتیں ہیں اور ان کی تفصیل میں ہوتا ہے کہ میں ایک چیز کو خیر سمجھ کے نافذ کر رہا ہوں وہ آپ کے لئے خیر نہ ہو تو یہ اس کی ریلیٹیوٹی میں اختلاف اور اسرار ہے لیکن اس کی جو بنیادی حیثیت ہے خیر یونیورسل ہے حق یونیورسل ہے جمال یونیورسل ہے ان اقدار کو نہ کوئی کوئیسٹن کرتا ہے نہ چیلنج کرے گا جی سعید اختلاف صاحب آپ ہی کوئیسٹن نہیں کرتے ان اقدار کی افاقیت کو دیکھیں میرے لئے یہ بڑی حیران کن بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان شہر تیہ ہو چکی حتمی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک لفظ خیر بول رہے ہیں میں بھی ایک لفظ خیر بول رہا ہوں لیکن جب ہم اپنی اپنی سوسائیٹی کے حوالے سے اپنے اپنے سماجی محول کے حوالے سے جب ہم انہیں ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں ایک ریلیٹیوٹی آ جاتی ہے وہ آپ کے ہاں اس کا مفہوم کچھ اور ہو سکتا ہے میرے ہاں اس کا مفہوم کچھ اور ہو سکتا ہے اب اس بنیادی اختلاف کے باوجود بھی ہم یہ کہیں کہ ہمارا دونوں کا خیر کا مفہوم بھی ایک ہے شہر کا مفہوم بھی ایک ہے ہاں شاید ہم لفظ ایک استعمال کر رہا ہوں لیکن جب پریکٹس میں وہ بات آئے گی تو وہاں سے تیہ ہوگا کہ میں کس سمت میں جا رہا ہوں اور دوسرا شخص کس سمت میں جا رہا ہوں امجاویس صاحب یہ خیر اور شرک یا فاقیت کی بات اس وقت زیرے بحث ہے تو آپ اس پہ کوئی اشارات پرمائیں گے ہر پرنسپل جو ہے نا وہ اپنی منفیسٹیشن میں ایک طرح کی ریلیٹیویٹی پیدا کر لیتا ہے یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس پرنسپل چاہے وہ صرف انوان کے طور پہ ہو چاہے وہ اپنی اوریجنل ڈیفینیشن میں ہو یہ ہمیشہ یونیورسل ہوتی ہے کہ خیر اور شرکی اپلائٹ فارمیشن جو ہے وہ ہر سوسائٹی ہر سیولائزیشن یا ممکن ہے کہ فرد سے فرد تک مختلف ہو جائے تو یہ اختلاف اس کی منفیسٹیڈ ریلیٹیویٹی میں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی وابستگی کے اسالیب میں تنوہ رکھتا ہے تو باقی اس پہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی جنرلیٹی کس طرح رد کی جا سکتی ہے کہ خیر اخلاقی پیرڈائیم کا منتحہ ہے جمالیات جو ہے وہ فرض کیا کہ ایک ایموشنل پیرڈائیم کا منتحہ ہے حق جو ہے میرے ریشنل پیرڈائیم کا منتحہ ہے یا میرے بلیف سٹرکچر کا منتحہ ہے تو ان کے ریفرینڈ ہونے میں یہ یونیورسل اور جنرل ہیں یعنی جب آپ کہیں گے حق جب آپ کہیں گے جمال جب آپ کہیں گے خیر تو یہ مستقل ریفرینڈ کے طور پر ہر سوسائیٹی میں بنیادی ترین اقدار یا بنیادی ترین پرسپیکٹیوز کی حیثیت سے موجود ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس پرسپیکٹیوز کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں تو اس کے ریلیٹیو ورجنز ہیں کہ کہیں جو ہے وہ کسی کی مدد کرنا خیرِ آلہ ہے کہیں جو ہے وہ کسی کے ساتھ خوش اخلافی سے پیش آنا خیرِ آلہ ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے وہ اس کی منیفیسٹڈ فارمز ہیں جو ہو سکتا ہے سیلف منیفیسٹڈ ہو ہو سکتا ہے میری طرف سے اس کی وہ اینگلنگ ہوئی ہو تو میرے خیال ہے اس کو مطلب اتنی بات کا داخل ہو جانا ضروری ہے ٹھیک ہے تنویر صاحبہ یہ بات اگر میں ایک اور سوال کی شکل میں سامنے رکھوں کہ ہر کسی کو اپنا بچہ بہت اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے اب ایک معروضی جائزے میں ممکن خوبصورت نہ ہو تو اس کو جو خوبصورت لگتا ہے یہ کیوں لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی شاید وہ جمالیاتی جو ہے وہ حسیت نہ ہو جس کو آپ اس نے جمال کہنے ہیں یا تصور جمال کہنے ہیں لیکن چونکہ ماں کا اس کے ساتھ ایک اموشنل اٹیچمنٹ کا رشتہ ہے ایک تعلق کا رشتہ ہے تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو خوبصورت لگے گا اسی لئے جو ہے وہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تصور جمال ہے وہ بہت زیادہ سبجیکٹیو ہے اس کا اوبجیکٹیویٹی میں اس طرح سے ہونا اس کا یونیورسل ہونا کافی جو ہے وہ کوئیسچینیبل بات ہے کیونکہ جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے اگر وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسٹھیٹک ویلیو نہیں ہے وہ میرے کمپیشن نے اور میرے جو ہے وہ اموشنل اٹیچمنٹ نے اس میں ایڈ کی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے چاہتے ہیں اس کے سبجیکٹیو ہونے کے ساتھ دوسری بات یہ بھی تو سامنے آ رہی ہے کہ اس کا تعلق ہی میرے داخل سے ہے اس کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کا احساس کہ ہی میرے داخل میں ہے وہ میرا جو ہے وہ شاید اسوسییشن کا تعلق بھی جو ہے وہ اس کے اندر کچھ ایڈ کر رہا ہے کہ میرا مجھے وہی بچہ اگر سڑک پہ نظر آئے تو شاید وہ خوبصورت نہ لگے کیونکہ میری اس سے کوئی ایسوسییشن نہیں بن رہی تو داخل میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کو جو ہے وہ کوئی خوشنما چیز لگ رہا ہے اس سے آپ کو ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے جو کہ ایک ایلیمنٹ رکھا گیا ہے تصور جمال میں جو آپ کو پلیز کریں جو آپ کو خوش کریں نظروں کو بھانا نہیں ہے آپ کو پلیئر تو صرف نظروں کو بھانا نہیں ہے وہ اوور آل جو ہے وہ آپ کے اندر پورے ایموشنز کو جو ہے وہ کیسے آراؤز کرتا ہے آپ اس کے دیکھ کے کیا فیل کرتے ہیں وہ بچے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اٹیچ ہے اسی طرح بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق اٹیچ ہوتا ہے آپ کو میں ایک مثال دوں کہ بہت سارے لوگوں کو پہاڑ اچھے نہیں لگتے ہم جاتے ہیں تو پہاڑوں کی تصویریں بنا بنا کے پاگل ہو جاتے ہیں اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پہاڑ کا تجربہ جو ہے وہ اتنا خوشکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا وہاں رہ کے لیو نہیں کیا ہے اس کی سختی کو تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں اپنے گرنجر کی وجہ سے سمجھ لیا کسی وجہ سے بھی تو جو چیز آپ کے تجربے میں کیسے آ رہی ہے اس سے آپ نے کیا اقتصاب کیا ہے وہ آپ کے کس جو ہے وہ ماضی کے تجربے کے ساتھ اٹیچ ہے وہ خوشگوار تجربہ تھا یا ناخوشگوار تجربہ تھا یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے اندر جو ہے وہ تصور جمال کی نموت کرتی ہیں اس کی پرورش کرتی ہیں اور آپ پھر جا کے کسی ایک خاص مقام پہ پہنچتے ہیں اور اپریشیٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس چیز کو لیکن اس کے ساتھ بہت مختلف طرح کی ایموشنل اٹیچمنٹس کے ایشوز بھی انوالو ہیں سعید صاحب یہ جو بات ہوئی کہ یہ اصل میں ایک سبجیکٹیو جمالیات کی اپریشیشن جو ہے ایک سبجیکٹیو یا انفرادی سطح کا ایک تجربہ ہوتا ہے مارکس کے ہاں اب بھی بات تھوڑی تیر پہلے ہوئی کہ وہ ایک غیر محدود افادیت کو فرحت کو منسلک کرتے ہیں جمال کے ساتھ اب یہ ظاہرہ کہ غیر محدود جو اس کی افادیت ہے یہ ایک انفرادی تجربہ ہے اچھا مارکس جیسا ایک خیالات اکھنے والا آدمی جو اجتماعیت کے تناظر میں سوچتا ہے وہ بھی جمالیات کو یہاں افرادی سطح پہ لے رہا ہے دیکھیں ہم اگر کار مارکس کے حوالے سے دیکھیں تو ہم فرد اور اجتماع کو الگ نہیں کر سکتے دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور کار مارکس فرد کی انٹویجویلٹی کی کس طرح سے نگیشن کرتا ہے ہاں وہ اس انٹویجویلٹی کی نگیشن کرتا ہے جو ایسی ملکیت پہ کھڑی ہے ایسی ملکیت پہ استوار ہو رہی ہے جو اس کے خارے میں موجود ہے اور جس کو پوزیس کرنے کے نتیجے میں اس نے سوسائیٹی کو بہت سارے مطلب کے سہلتوں سے محروم کر دیا ٹھیک ہے یہ جو بات کہیں جا رہی ہے ان کے مارکس کے تصور جمالیات کے بارے میں اس پہ کیسے تطبیق آپ پیدا کریں گے ہاں نہیں یہ سید اختر ابراہیم صاحب نے بہت ایک نکتے کی بات کہی ہے کہ کائل مارکس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ انفرادیت اور اجتماعیت کو دو متصادم چیزوں کے طور پر نہیں لے سکتے تو کائل مارکس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو سینس آف ایلینیشن ہے جو انفرادی مسئلہ وہ کہتا ہے کہ فرد کا حقیقی مسئلہ جو اگر کوئی ہے ہائر پلین پر تو وہ سینس آف ایلینیشن ہے تو جمالیات اس سینس آف ایلینیشن کو یا تو مدھم کرتی ہے یا اسے اتنا میننگ فل بنا دیتی ہے کہ میں ایک نیا تجربہ پا لیتا ہوں کہ اپنی تکلیف کو ختم تو نہیں کر پایا لیکن تکلیف کی کوئی اتنی بڑی معنویت مجھے حاصل ہو گئی کہ وہ تکلیف پلیزنٹ ہو گئی میرے لئے تو جیسے کائل مارکس نے شیکسپیئر کے بارے میں کہا شیکسپیئر کا عاشق تھا وہ شیکسپیئر کے بارے میں جب کسی نے گفتگو کی اس کی ایکنومک تھیوری یا اس کی جو ایکٹیوزم والی تھیوریز ہیں اس کو چسپا کرنے کوشش کی تو کائل مارکس نے اس کا برا معنی اور اس نے کہا کہ آرٹ کو غیر فنی میارات پہ تھیوریز کرنا میں نہیں قبول کرتا مطلب یہ میرا ایک سہارا رہ گیا ہے اس کو مجھ سے نہ چینو تاکہ میں اس امید پر قائم رہنے کی قوت حاصل کرنوں جو میرے تمام نظریات کی بنیادی اساس ہے جاویز صاحب یہ جو ایک بات ایک روایت مشہور ہے اللہ جمیل وحیوب الجمال اس سے لوگ ایک مذہبی تصور جمالیات اخذ کرتے ہیں اس روایت کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کوئی چیز جو اپنا صحیح ہونا ثابت کر دے اس کے باوجود اسے ایک مزید وصف کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وصف ہے کشش یہ کائنات اگر اپنے سانے کی طرف کوئی دلیل ہے عقل کی روح سے تو اس کا ایک جمالیاتی پرسپیکٹیو بھی ہے کہ یہ اپنے سانے کی پریزنس کو ریفلیکٹ کرنے کا بھی ذریعہ ہے یعنی اپنے سانے کی طرف تمہیں کھینچ لے جانے کا بھی ایک ذریعہ ہے تو کوئی مذہبی ڈسکورس مطلب اسلام ہو یا غیر اسلام ہو بلکہ میں مذہبی کی قید بھی ہٹا کے عرض کروں تو کوئی بڑا نظریاتی ڈسکورس بڑا نظریاتی ڈسکورس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تھیری یا ایسا اصول دریافت کر کے بیان کرنا جس سے انسانی زندگی کے تمام اجزاء ڈیفائن ہو جائیں یعنی میری زندگی اپنے تمام تر بکھراؤ اور تنوہ کے ساتھ ربط اور یک جائی پیدا کر لے اس ایک ڈیفینیشن کے نتیجے میں تو اس طرح کا کوئی بھی ڈسکورس ہو مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو وہ جب تک ہائیسٹ جمالیاتی پلین پہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ڈسکورس بننے کی قابلیت نہیں رکھے گا تو مسلمانوں جیسے قرآن شریف اے قرآن شریف نے اپنے آنے کے زمانے کے بعد تک لفظ کے ساتھ ایک مقصوص روایتی جمالیاتی تعلق کا پورا چلن ختم کر دیا کیونکہ اس نے لفظ کو اتنی شدت سے تاثر بننا اتنے کمال سے معنی بننا سکھا دیا یا یہ کر کے دکھا دیا کہ اس کے بعد سچے شاعروں کو اپنا شعری تجربہ اپنا شعری تخیل اور اپنا شعری اظہار کم تر لگنے لگا تو یہ کیا چیز تھی یہ میرے اس جمالیاتی پرسپیکٹیف کی ناممکن حد تک مکمل تسکین ٹھیک ہے تو مذہب ہو یا کوئی ایسا نظریہ جو چاہتا ہو کہ میں اپنے آپ کو اس سے ڈیفائن کروں اس کے لوازم میں سے ہے کہ اس میں صحیح ہونے کی جتنی صلاحیت ہو اتنی ہی صلاحیت پرکشش ہونے کی بھی ہو یعنی مذہب کا مقدمہ یہ ہے کہ کائنات اپنی تخلیق میں ایک جمالیاتی پہلو لیے ہوئے ہیں اور وہ خود اس بات کی گویا علامت ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہے اور وہ اس کی سنہی میں لگا ہوا ہے ایک دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ کائنات اصل میں اپنی تخلیق میں تو ابسٹیکٹ ہے اس میں تو کھوکھلاپن ہے یہ انسان کا شعور جمال ہے جو جب ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس کو حسن دیتا ہے اس کو جمال دیتا ہے تو یہ کائنات جو ہے اپنی حقیقت میں انسان کی کیا شعور جمال کی محتاج ہے اپنے حسن کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کائنات جو ہے وہ کسی کی محتاج ہے یا کائنات خوبصورت ہے یا بدصورت ہے یا معنی خیز ہے یا بے معنی ہے یہ اس کے معنی خیز یا بے معنی ہونے کے لیے خوبصورت یا بدصورت ہونے کے لیے انسانی وجود کا ہونا ضروری ہے اور انسان کے حوالے سے جب میں دیکھتا ہوں تو اب تک کی جو تحقیق ہے ریسرچ ہے زمین کے علاوہ اس کا ابھی تک کہیں اور وجود ثابت نہیں ہو رہا اور اگر میں خدا کو تصور کرتا ہوں تو وہ اتنا بے انت ہے کہ ابھی جو بلیک میٹر ہے اس کا ون پائنٹ سکس پرسنٹ وہ ٹرگر ہوا ہے جس کے نتیجے میں یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے تو خدا جانے ابھی کتنا پوڈنشل اس بلیک میٹر میں موجود ہے اگر وہ ٹرگر ہو تو کتنی کائناتیں وجود میں آئیں گی تو اس کانٹیکس میں اگر میں دیکھتا ہوں تو ایک بہت بے انتہا بے انت خدا مجھے تصور کرنا پڑتا ہے اور اگر میں وہ خدا تصور کروں اور اس کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھوں تو اس زمین کی حیثیت اس پورے کائنات میں ایک ذرے کے برابر نہیں ہے اور میں پھر یہ دعویٰ کروں کہ میرے لیے یہ ساری کائنات تخلیق کے گئی اس میں ساری خوبصورتیاں بھر دی گئیں اسے ترتیب دے دی گئی اسے نظم دے دیا گیا تو میرا خیال میں مجھے ایسا نظر نہیں آتا یہ ایک مادے کا ایک ارتقائی سفر ہے جس کے نتیجے میں اتفاقاً زندگی وجود میں آئی اور زندگی آج اس شکل میں بیٹھی ہے کہ میں ان موضوعات پر گفتگو کر رہا ہوں میرے مرنے یا جینے سے سورج چاند ستاروں کو فرق نہیں پڑتا ہاں یہ ہے کہ چونکہ میں سوچتا ہوں وقت کے ساتھ میرے اندر جو ایک شعور پیدا ہو گیا ایک عقل پیدا ہو گئی ہے ایک حصیت پیدا ہو گئی ہے وہ اس کی وجہ سے یہ کائنات کو انٹرپیٹ کرنا اس کے نظم کو سمجھنا یہ میری ایک مجبوری ہے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت آپ کی بھی طرف سے آجائے اس سوال کے کانٹیکس میں کہ کائنات میرے لیے ہے یا میں کائنات کے لیے ہوں اس میں کائنات میرے لیے ہے کہنا اس موجودہ معلوم شدہ کائنات کے مقابلے میں تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ایمپریکل ورلڈ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے یعنی ایک ایسے قانون میں باندھ کر تمہارے نظام عالم کو چلایا جا رہا ہے جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اب اس کا سائز آپ چاہے جتنا بڑھا دیں اس کا مطلب یہ ہے وہ تسخیر کائنات کا اقبالی مطلب نکالنا میرے خیال میں اس آیت سے بھی ممکن نہیں ہے جو میں اس میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جس کو سعید اختر صاحب نے فرمایا کہ بلیک میٹر کا ون پوائنٹ سیکس ابھی ٹرگر ہوا ہے یہ بلیک میٹر ہے کیا یہ بلیک میٹر مذہبی استعلاح کا غیب ہی ہے سائنسی ذہن بھی بلاخر سبب کائنات کو غیب مطلق میں کنورٹ کر کے سوچتا ہے مذہبی ذہن اس غیب کے دوسرے کانٹنٹس بناتا ہے تو اس صورت میں جس پوزیشن پہ بگ بینگ والا کھڑا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ریشنلی اس سے زیادہ سیف پوزیشن پہ کن والا کھڑا ہے میرا یہ خیال ہے کہ کائنات کے خالق نے اس کائنات کو جس مقصود مقام تک پہنچانا ہے اس مقام تک پہنچانے کے لیے جتنے بھی وہ ذرائع استعمال کرتا ہے ان ذرائع میں انسان بھی ایک ذریعہ ہے اور میری تمام کانٹریبیشنز جو ایک خاص وقت کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ بڑھ رہی ہیں آگے یہ اس مقصود مقام کی طرف سفر ہے جس کے اندر جس تک پہنچنا جو ہے یا جس کی منزل سے اصلاً وہی واقف ہے جس نے مجھے اور اس کائنات کو یک جا کیا ہے ہم جمالیات کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ جو کائنات کی تکمیل کے کانٹیکس میں انسان کے جمالیاتی شعور کا دخل ہے ایک تو یہ ہے نا کہ کائنات اپنے ظہور پذیر ہو جس شکل میں اس میں اس کا جمالیاتی پہلو کو ہم اپریشیٹ کریں ایک یہ ہے کہ اس میں تو کہیں جمالیات موجود نہیں ہمارا شعور جمال اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے پہلے تو کائنات کی تکمیل پہ میں تو غالب کے ایک شیر کا سہارا لوں گی اور بات مکمل ہو جائے گی اور وہ ہے کہ ہے کہاں تمنہ کا دوسرا قدم یارب ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا ہم جو آج اس سیچویشن میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہمارے پیچھے بہت سارا علم ہے بہت ساری معلومات ہیں آج سے پانچ ہزار سال پہلے کا انسان اس علم اور ان معلومات کی روشنی میں تصور جمال کا یہ نقشہ پیش نہیں کر سکتا تھا آپ کے سامنے جو بات اس سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا علم میرا تجربہ مجھے تجزیہ کرنے کی جو صلاحیت بخشتا ہے وہ میرا شعور کہلاتا ہے وہ تھوڑی سی بحث ہماری دوسری طرف نکل جائے گی کائنات کی حقیقت سے زیادہ اس وقت ہماری دلچسپی جمالیات کے پہلو سے ہے میں اس سوال کو ایک اور شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جیسے بروننگ کی ایک نظم آئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو فوشنگاری ہے اس کا تائین اس عہد کی حالات نہیں کیا تو انسان کا یہ جو شعور جمال ہے یہ اپنے عہد میں پروان چڑھتا ہے اس عہد کی اخلاقیات میں پروان چڑھتا ہے فوشنگاری ہے کیا اس کا تائین کون کرتا ہے معاشرے کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک چیز کو فوشنگاری کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا گروپ نہیں کہتا بروننگ کے جس نظم کی آپ نے بات کی ہے اس میں بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو ٹھیک ہے یعنی گوڈ ہے وہ خوبصورت ہے اب گوڈ کی ڈیفینیشن کرنا اس کو خوبصورت کے ساتھ اسوسیئیٹ کرنا بہت سبجیکٹیو ایشو ہے جب ہم کسی ایک فنپارے کو فحش کہتے ہیں تو کسی اور گروپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس میں واش ہو رہا ہوتا ہے اور اسی لیے جو ہے وہ بہت سارے فنپارے آج جو آپ کو فحش لگتے ہیں کل وہ فہاشی کا حصہ نہیں تھے اور آنے والے کل میں بھی شاید نہ ہوں تو اس لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ معاشرے کے کس طبقے کی طرف سے وہ بات کس اینگل سے آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بڑھاتے ہیں آمی جعوی صاحب کی طرف آمی جعوی صاحب یولیسز کا اس پہ بھی تو مقدمات قائم ہوئے کہ یہ ایک فوش نگاری ہے پھر منٹو کو دیکھ لیں ہمارے ہاں کی جو اگر ادب کو آپ سامنے رکھیں اس پہ بھی بو پے اور تھنڈا گوش ورہا پہ مقدمات قائم ہوئے تو کیا یہ فوش ہونا کسی چیز کا یہ بھی ایک سبجیکٹیو عمر ہے کسی حد تک ہے لیکن یہ کہ یہ کسی بھی تیزیب کو یہ میار بتائے کرنے کا جو ہے وہ پورا حق ہے کہ فوش کیا ہے اور فوش کیا نہیں ہے اب اس کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں اس میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی چیز فوش ہوتے ہوئے بھی جمالیاتی میار پہ پوری اتر سکتی مدلہ اس چیز کا فوش ہونا بھی میں تسلیم کروں اور میں ہی اپنے آپ کو اس بات پہ مجبور پاؤں کہ یہ جمالیاتی سطح کو اچیف کرتی ہے یہ چیز اس کی بہت سی مثالیں کیا حد فاصل کھائیں سکتے ہیں کہ یہ چیز جمال ہے اور یہ فوش ہے ہاں پروفین دیکھیں لذت اندوزی فرہت اندوزی لطف اندوزی یہ آدمی کے جمالیاتی احساس کا لازمی مطالبہ ہے یعنی اس میں ترغیب کا پہلو پایا جائے نہیں چاہیے نہ پایا جائے کوئی بھی اب یہ تقاضہ اگر گھٹیہ درجے پہ میں پورا کروا رہا ہوں اپنے نفس جمال کو تو یہ فوش ہے اور اگر میں اس تقاضے کو کچھ ہائر پلین پہ ایک ہائر میننگ فلنس کے ساتھ ایک ہائر پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ایک ہائر سنس آف ہارمونی کے ساتھ پورا کروا رہا ہوں تو یہ جمالیاتی ایکٹیوٹی جی سعید اختر صاحب کسی چیز کا فوش ہونا یہ کون تیک کرے گا وہ مذہبی علماء کا عمومی طور پر وہ طبقہ ہے جنہوں نے مذہب کو بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ نہیں پڑا ہوتا یعنی فہاشی کی تو خیر بات دور ہے ہم نے تو تصویر تک کوئی سوسائیٹی سے جہنا باہر نکالنے کی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے تصویر کو سوسائیٹی سے باہر نکال دی جائے سکپچر کو باہر نکال دی جائے ابھی ہم خوبصورتی اور جمالیات اور فہاشی کی باتیں تو بعد میں کریں گے جو پوری ہماری مسلم سوسائیٹی کا علمیہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ آپ پورا قرآن پڑھ لیجیے یعنی وہاں میوزک کے بارے میں سکپچر کے بارے میں تصویر کے بارے میں کوئی ایسی بات سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور ہماری سوسائیٹی کے کچھ ایسی لوگوں نے جو کہ جس مذہب کی بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں اس مذہب کو اس ڈیپٹ میں جا کے پڑے بغیر ان چیزوں کا انکار کر دیا اور ان چیزوں پہ ایک لفظ کا اطلاع کر دیا کہ یہ اخلاق بگاڑتی ہیں مطلب فہاشی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی حرکت جو سوسائیٹی کے اخلاق کو بگاڑتی ہو نقصان پہنچاتی ہو سنجاز صاحب یہ جو اس وقت سوال زیر بحث ہے کہ کسی سوسائیٹی کے اندر جب کوئی جمالیات کا کوئی مظہر سامنے آتا ہے کوئی شائری ہے وہ کوئی افثانہ ہے کوئی چیز ہے تو وہ وہاں کی جو اخلاقی اقدار ہیں جو متعین ہوتی ہیں اور جیسے احمد جاویس ہم نے کہا کہ ہر تہذیب کا یوں حق ہے کہ اس کو متعین کرے اس کی روشنی میں وہ آگے بڑھتی ہیں تو کیا اس سے خود جو جمالیات کے اظہار کے پہلے وہ محدود نہیں ہو جائیں گے جی نہیں محدود نہیں ہوں گے جب ایک تہذیب اجتماعی سطح پر یہ تیکر لیتی ہے اور ظاہر ہے اجتماعی سطح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام آپریٹیو جو گروہ ہیں وہ اس پر اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ خاص اقدار جو ہیں ہمیں اجتماعی سطح پر پریکٹس کرنی ہیں اور اس سے ہمیں یہ یہ فوائد ہوں گے اور ان کے استعمال نہ کرنے سے یہ یہ نقصانات ہوں گے تو اس صورت میں وہ فہش کا تصور بھی تیہ کرے گی کسی چیز کا اخلاقی گرابٹ ہونا بھی تصور تیہ کرے گی اور یہ تیہ بھی کرے گی کونسی چیز فان کا عالی نمونہ ہے اور کونسی نہیں کیونکہ یہ اگر آپ آزادی نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے کہ کیا ہم لوگوں کو یہ مجبور کر سکتے ہیں کہ یورپ کے اندر وہ پینٹنگز کو چھوڑ کر خطاتی شروع کر دیں کیا آج اگر مسلمانوں کو باقی دنیا پر اپنا حکومت مل جاتی ہے تو کیا وہ یہ تیہ کر لیں گے کہ یہ ان کے جو مقامی فنون ہیں ان کو چھوڑ کر یہ ہمارے فنون یا ہماری تہذیب کی چیزیں جو ہیں اس کو اپنا لیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا تہذیب کے اندر اس کی اپنی ایک روایت ہوتی ہے اس روایت کو دیکھ کر ہی تیہ کیا جاتا ہے کہ کیا چیزیں اس کے ہاں صدیوں سے قبول عام رکھتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جس سے یہ ہمیشہ سے عباق رکھتی رہی ہے اب دیکھئے ہمارے ہاں خطاتی کوئی امپوز نہیں کیا گیا یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی خاص گروہ نے آ کر یہاں پر کہا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں اور یہ چیزیں شروع کر دیں یہ بالکل ایسی ہوا کہ ایک نظریہ ہے اس کے ماننے والوں نے کچھ خاص چیزوں سے انسپریشن حاصل کی ہے وہ انسپریشن جو ہے ان کے ایکسپریشن پر اثر انداز ہو رہی ہے وہ بالکل نیچرل طریقے سے جب اپنے اپنی حصے لطیف کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ان کی وہی فارمز سامنے آتی ہیں جو اس نظریہ کے ساتھ ابتدان جڑ گئی تھی تو یہ اس سوسائٹی کا رائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پر نمیر صاحبہ ایک بات کی کی جاتی ہے کہ جمالیات کا تعلق افادیت کے ساتھ بھی ہے یعنی کوئی جمالیاتی فنپارہ سامنے آتا ہے تو اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ افادیت پہلو سے کیسا ہے اصلاح منٹو صاحب کا افسانہ جیسے جو اس مقدمے میں زیر بحث آئے تو منٹو صاحب کا بنیادی تھیسز یہ تھا کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ میرا جو افسانہ ہے وہ نتیجہ کیا دے رہا ہے سوسائٹی کو یعنی کہ ایک خوش چیزوں کو پھیلا رہا ہے بات اخلاقی کو جنم دے رہا ہے یا سوسائٹی کی بعض صداقتیں یا بعض حقیقتوں کو نمائن کر رہا ہے اچھا فیض صاحب نے اسی مقدمے میں یہ رائے دی کہ یہ افسانہ تو بہت اچھا ہے لیکن جمالیات کے بعض پہلوں پر پورا نہیں اترتا تھنڈا گوشت اور اس کے بارے میں یہ بات کہے گی تو یہ جو بنیادی تھیسز ہے کہ جمالیات کو یا کسی جمالیاتی مظہر کو فنون لطیفہ کے حوالے سے افادیت بھی رکھنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک بات افادیت کی کی ہے اور دوسرے جو ہے وہ اس کے پورے میار یا گرامر یا اس کے پرامیٹرز جو تیہ ہوتے ہیں جو افسانے کی گرامر ہے اس پہ وہ پورا اترتا ہے یا نہیں ہوتا ایک اس کا یوٹیلیٹیرین پہلو ہے اور دوسرا اس کا کرافٹ کا پہلو ہے جیسے فیض صاحب نے کہا تو فیض صاحب نے اس کے کرافٹ پہ کرٹیسزم کیا ہے کہ یہ کرافٹ وائز کمزور افسانہ ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھنا کہ سوسائٹی میں وہ تمام پہلو پائے جاتے ہوں وہ موجود رہے ان کی یہی جو ایلیمنٹ ہیں سرپرستی کر رہے ہوں جو بعد میں اس کو فہش قرار دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے بیان کے لیے کوئی ایک میڈیم تلاش کر کے اس ریالیٹی کو ایکسپوز کرنے کی بات کی جائے تو وہ فہشی ہے تو یہ تو اس کا یوٹیلیٹیرین آسپیکٹ ہے کہ منٹو کے بیشتر افسانے اور بیشتر اس کی کہانیاں جو ہیں وہ اس معاشرے کے جیتے جاکتے کردار ہیں جس کو اس نے جو ہے وہ کہانیوں میں بیان کر دیا ہے اور ان کرداروں کی سرپرستی کرنے والے کردار جو اس کو فہش کہتے ہیں وہ بھی اس معاشرے میں موجود ہیں آپ اس کو کرافٹ کے پہلو پہ جب دیکھیں گے تو پھر ایک خاص طبقہ جو افسانے پہ عبور رکھتا ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ افسانے کے میارات پورے نہیں کرتا تو وہ کرافٹ وائز کمزور ہو گیا لیکن اگر وہ ایک ریالیٹی کو ایکسپوز کر رہا ہے جو کہ آپ کے معاشرے میں موجود ہے تو اس ریالیٹی کو تو آپ فوش قرار نہیں دے رہے ہیں لیکن اس کی ایکسپوزیشن کو تو ہمارے اپنے دورے میاں رات ہو گئے ہم نے اس ریالیٹی کو تسلیم کر لیا ہے یہ موجود رہے اور اس کی ہم سرپرستی بھی کرتے رہے ہیں یہ پہ بہت زیادہ اس کے کہانیوں میں آپ کو کیا کردار ملیں گے توائف اس کا ایک بہت بنیادی کردار ہے توائف کی سرپرستی کرنے کے لیے اگر اس معاشرے میں اس کے کلائنٹ موجود نہ ہو تو وہ نہیں برقرار رکھ سکتی نا اپنا پیشہ ان کلائنٹس کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں توائف کو ہم فوش قرار دیتے ہیں تو ہمیں خود بھی یہ تیہ کرنا ہوگا معاشرے میں کہ کسی چیز کا موجود ہونا اور اس چیز کا بیان کرنا دو مختلف باتیں ہیں اس کا بیان برا ہے یا اس کی موجودگی بری ہے ان دونوں میں کرافٹ اور اس کا افادی پہلو دونوں کو جمالیات سے جب ہم مبستہ کرتے ہیں تو کسی فنپارے کو اس دونوں بیاروں پر ایک ساتھ پرکھا جا سکے گا نہیں پرکھا جائے گا افادیت جو ہے وہ جمالیات کا ایک بہت ریموٹ ایریا ہے وہ اس میں سوسائٹی اپنی مسئلہت سے یہ تو دیکھ سکتی کہ کوئی آرٹ پیس اس کے لیے ڈسٹرکٹیو نہ ہو مطلب کوئی برائی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ برائی پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے یہ لٹریچر کو یا آرٹس کو سوسائٹیز نے ہمیشہ سے دیکھا ہے افلاتون نے شاعروں کو ملک بدر کرنے کی تجویز دے دیتی اب افلاتون وہ آدمی ہے جو ہومر شاید اتنا پویٹک ٹیلنٹ نہ رکھتا ہو جتنا افلاتون رکھتا تھا ٹھیک ہے نا مطلب اس کے جو ڈائی لاؤگز ہیں وہ پویٹکل ورث کے اعتبار سے بھی دنیا کی سب سے بڑی شاعری کے برابر رکھے جا سکتے ہیں خیر تو وہ تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اصل چیز ہے کرافٹ اگر فیض کہہ رہے ہیں کہ یہ افثانہ اپنے کرافٹ میں کمزور ہے تو وہ اصل میں ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آٹھ پیس کی ایسیت سے میں تو سب سے پہلے یہ دیکھوں گا اب باقی اس کا مفید ہونا یا غیر مفید ہونا ہے وہ جت صاحب بہتر سمجھیں وہ کلا بہتر سمجھیں مطلب وہ افادیت کے اس تصور سے انکار کر رہے ہیں سعید اختصر صاحب یہ جو عدب میں ہمارے ہاں عدب برائے زندگی کی تحریک اٹھی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک لٹریچر کی افادی پہلو پر زیادہ نظر رکھ رہے ہیں تو کیا یہ کسی لٹریچر کا کسی فنپارے کی افادی پہلو کو زیادہ انمائیہ رکھنا خود کیا جمالیاتی پہلو سے کمپرومائز کرنے کے مترادف نہیں ہوگا عدب کو یا کسی بھی آرٹ فارم کو زندگی سے علاہدہ نہیں کیا جا سکتا اور میرے لئے تو اگر اس کا جمالیاتی پہلو مجھے خوش کرتا ہے کسی اداسی کے لمحے میں تو کیا یہ زندگی سے متعلق نہیں مجھے اب لگتا ہے کہ یہ بحث جو ہے اب اپنے وینڈ اپ کی طرف جا رہی ہے یہ عدب برائے عدب اور عدب برائے زندگی کی جو کہانی ہے یہ ختم ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی مسئلے زندگی سے متعلق ہیں اگر عدب کہیں باہر ہے آئیسولیشن میں اور انسان کا اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ عنوان پر ٹھیک ہے کہ عدب برائے عدب لیکن اگر عدب میں تخلیق کر رہا ہوں اور میں اس میں موجود ہوں پورے قبول تو پھر میں یہ کہوں گا کہ بات یہی ہے کہ عدب برائے زندگی سجاد صاحب ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ ایک مذہبی ٹریڈیشن کے اندر جب فنون لطیفہ کے فروغ کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر ہمارے مذہبی اقدار یا ہمارے مذہبی تصورات ان کے فروغ میں کوئی بہت معاون ثابت نہیں ہوتے بلکہ رکاور ثابت ہوتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ مسلمانوں کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ موسیقی کی روایت نہ ہو یعنی ہمارے ہاں جہاں تک امیر خسرو صاحب کا تعلق ہے اور اس سے پہلے عربوں کے ہاں بھی موسیقی کی تصورات موجود ہیں علاقہ مین سٹریم نے تو اس کو کبھی قبول کیا ہے یہ وہی ارز کر رہا تھا کہ مین سٹریم میں اس لیے نہیں آتی چیزیں کہ کچھ ایک تحضیب کی کیمسٹری ہوتی ہے اور کچھ چیزیں اس کی اساسی اہمیت رکھتی ہیں جب تک کوئی فن اس کی کیمسٹری کے ساتھ پوری طرح بغیر کسی تضاد کے نہیں جڑتا اس کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا اس مخصوص تحضیب کے اندر رہتے ہوئے تو ہماری تحضیب کے اندر قرآن مجید کی جو بلکل قلیدی حیثیت اس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی اور فارم آف آرٹ کو یہاں دوام حاصل ہو جائے مختلف کلچر سے متاثر ہو کر کچھ فارم آف آرٹ کو پریکٹس کریں اور اس پریکٹس کے نتیجے میں اور اتنی وسیع و ذرفی ہمارے ہاں تحضیب کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ ان کو کوئی دیس نکالا نہیں دے دیتی بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی ہمارے ہاں فلم بن رہی ہے ہمارے ہاں میوزک کمپوز ہو رہی ہے ہمارے ہاں پینٹرز کی ایک خاص تعداد موجود ہے پوسر ایسے ہیں جنہیں دنیا میں ریکنیشن بھی مل چکی ہے مجسمہ ساز بھی موجود ہیں اور یہ سارا کچھ ہم لے کر ساتھ چل رہے ہیں لیکن اس کو کیا ہم اسلامی تحضیب کا نمائندہ فنون کہیں گے تو نہیں کہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نظریاتی اساس جو ہے وہ اس علاقے یا اس خطے یا اس تحضیب کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی بلکہ ان مخصوص فارمز کی نظریاتی اساس جو ہے کسی اور نظریہ کے ساتھ جڑی ہوئی تو اس لیے ہم اس کو تحضیبی ستا پر اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی یہ اس بات کو آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں جی جی میں بلکہ اس بات پہ جو ہے وہ تھوڑی سی میرے اندر حل چل پیدا ہو رہی تھی کہ دیکھیں ایک تو ہے آپ کی نظریاتی اساس وہ کہیں اور ہے اور ایک آپ کا ہے کلچر وہ کہیں اور ہے جو چیز آپ ہر روز پریکٹس کرتے ہیں جس چیز میں وہ آپ ہر روز لیو کرتے ہیں اس کو ہر مرتبہ جو ہے وہ اپنے نظریے سے ہارمنائز کرنے میں برے سغیر میں ہے جس کی جو ہے وہ سرزمین سے موسیقی پھوٹتی ہے جس میں مجسمہ سازی جو ہے وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے ہماری نظریاتی اساس جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے جو چیز میرے وجود کا حصہ بن گئی ہے اور در پیسیج آف ٹائم جو ہے وہ روایت سے آ آ کے اس کو جو ہے جب میں نظریہ سے ہرمنائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو بہت بڑی کونٹر اڈکشن پیدا ہوتی ہے اور وہ کونٹر اڈکشن جو ہے وہ مجھے نظریاتی سطح پہ ریزولف کرنے میں دو چیزوں کی دکت کا سامنا یا تو میں عقیدے کو فوقیت دے لوں اور اپنی جمالیات کو بہت پیچھے رکھ دوں تو پھر تو میرا یہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے کہ جمالیات کیا ہے اور کیا نہیں ہے میرے نزدیک میری نظریاتی اساس اہم ہے اور اس میں جس چیز کی گنجائش ہے وہ میں نے ایکسپٹ کر لی دوسرا ہے میرا جمالیات کا شعور جو کے نسلوں کی جو ہے وہ کنٹریبوشن سے مجھ تک پہنچا ہے اس کو میں ڈیسون کر دوں جو بات یہ کہی گئی ہے کہ بہت ساری آرٹ کی فارمز ایسی ہیں جو یہاں پہ ہیں لیکن اس کو ہم جو ہے وہ اسلامی تہذیب کا نمائندہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ یہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تہذیب کے اندر پنپ رہی ہیں اس تہذیب میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور اس تہذیب کے لوگوں کو جمالیاتی شعور بخش رہی ہیں اور اس کے اندر ان کی تہذیب میں جو ہے وہ ایک کنٹریبوشن کر رہی ہیں اور تہذیب نے ان کو قبول کر لی تہذیب نے ان کو قبول کیا ہوا ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے لیے کیلیگرافی کا شعبہ منتخب کر لیا اور اس میں اپنے آپ کو ڈیویلپ کیا کہ آپ ایک مذہبی نکتہ نظر سے اپنے آپ کو اسیسییٹ کر کے اس کے اندر کچھ کنٹریبوشن کر رہے ہوں تو وہ تو آپ کا جو ہے وہ اس مذہب کو آگے پھیلانے کا یا اس نکتہ نظر کو آگے بڑھانے کا ایک کنٹریبوشن ہے لیکن آپ سوسائیٹی میں جو آرٹ کی فارمز ہیں موسیقی کی شکل میں پینٹنگ کی شکل میں ہم چھوٹے چھوٹے مٹی سے جو گھر بناتے تھے یا جو ہے وہ ہنڈیاں بناتے تھے چولے بناتے تھے وہ ایک طرح سے ابتدائی سکلٹر کی ٹریننگ ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مٹکلے کو کسی شکل میں ڈال رہے ہیں اس کو آپ کیسے سوسائیٹی سے نکال دیں گے وہ تو آپ کے ابتدائی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ کچھ تہذیبوں کے خاص فنون کہیں دوسری جگہ پہ پرموٹ کیے جا رہے ہو یا روکے جا رہے ہو میرے نزدیک یہ سب چیزیں زمین سے اور آپ کے رہن سین سے پوٹتی ہیں اور اس کو آپ نظریہ سے زبردستی جوڑنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری تکلیفیں پیدا ہوں گی اہمی جاویس صاحب یہ بنیادی مقدمہ کہ آپ کی ایک نظریاتی احساس آئے اس کے مطالبات ہیں ایک مطالبات ہیں جو آپ کی جمالیاتی احساس سے پوٹ رہے ہیں دونوں میں اگر کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے تو پھر کیا حل ہوگا سوسائیٹا پھر تہذیبی تقاضی نظریہ سے وفاداری ہے یہ تہذیبی تقاضی ہے یہ نظریہ اس میں اس ساری گفتگو میں میری رائے میں ایک مغالطہ یہ ہے کہ نظریہ کا لوکیل الگ ہے تہذیب کا لوکیل الگ ہے نظریہ کا کوئی لوکیل نہیں ہوتا نظریہ ایک پرنسپل نسبت کا نام ہے تو اس میں سے صرف اتنی بات نہیں تہذیب کا یقیناً ایک لوکیل ہوتا ہے نظریہ تہذیب کے معنی وجود کو متعین کرنے کا ایک مستقل پیمانہ ہوتا ہے جس پہ وہ تہذیب اپنے اندر موجود خوبیوں اور پرفیکشنز کو بھی جس سے ٹیلی کرتی رہتی ہے اور اپنے اندر مستقل طور پر موجود خرابیوں اور نقائص کو بھی اس سے ٹیلی کرتی رہتی ہے کوئی تہذیب نظریاتی پرفیکشن کو نہیں پہنچ سکتی لیکن وہی تہذیب نظریاتی بنیاد پر قابل قبول یا کامیاب تہذیب ہے جس کی خرابیاں بھی اس کے نظریے سے منحرف یا غیر متعلق نہ ہونے دیں یعنی نظریہ اپنی کانسپچول آئیزیشن میں اپنی کانسپچول فارم میں دوسرے تمام ذہنی اصولوں کی طرح پرفیکٹ ہوگا لیکن نظریہ جیسے ہی عملی مظاہر اختیار کرے گا جیسے ہی کسی تہذیب کو کیچ کرے گا یا کسی تہذیب سے میچ کرے گا یا کسی تہذیب میں قبول کر لیا جائے گا تو اس کا ہرگز خود نظریہ کے اندر ایسا کوئی موجود مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مطلب جس تہذیب نے اسے اون کر رکھا ہے اس سے یہ تقاضہ کرے کہ میری پیورٹی اور پرفیکشن کو تم تہذیبی عوضہ میں تہذیبی مظاہر میں ٹرانسلیٹ کر کے دیکھاؤ مطلب ایسا محالات میں سے ہے ناممکنات میں سے ہے لیکن کیونکہ نظریہ تہذیب کے مستقل مسلسل اور ایک فنکشنل سیلف کریکٹیو کا کردار بھی ادا کرتا رہتا ہے تو سیلف کریکشن کے عمل میں تہذیب ناکام رہ جانے کی حالت میں بھی اس سیلف کریکٹیو اصول سے منحرف ہونا افورڈ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو اب جیسے بیوی نے مثال دی کہ ہم گھر بناتے ہیں گروندہ بناتے ہیں تو یہ لازمی طور پر لاتو منات بنانے کی ٹریننگ نہیں ہے اسکلپچر کوئی منح نہیں ہے مصوری کوئی منح نہیں ہے منح یہ ہے کہ اس کو آپ اس کے جمالیاتی حدود سے تجاوز کر کے اگر اسے کوئی نظریاتی اور مذہبی مانی دیتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹی کسی بھی تہذیب میں منع ہے جو اس تہذیب کے بنیادی نظام عقائد سے متصادم ہو ایمی جیب صاحب ایک مسئلہ گروٹکس کا بھی ہے اس کے عدب کے اندر ایک تصویر ہے مثلا ہم اب تک جو گفتگو کرتے رہے ہیں وہ انسان کے جمالیاتی پہلو کی تسکین کے حوالے سے اس کو ڈیفائن کرتے رہے ہیں ایک تصویر ہے ایک زخم پہ ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے یعنی وہ اس کی قراہت کو پوری طرح نمائع کر رہی ہے یہ تصویر میرے لیے کچھ جمالیاتی یعنی اس طرح کی حسن کی اپیسیشن نہیں کر رہی ہے لیکن وہ فنی اعتبار سے ایک بڑی تصویر ایک بڑی شاکار سمجھا جا سکتا ہے ان دونوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ہم جمالیات کی تعریف کرتے رہے ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہے نہیں صحیح ہے مطلب میں معاذہ چاہتا ہوں کچھ زیادہ بولنا پڑا جمالیات میں صرف تسکین نہیں ہوتی جمالیات نام ہے اپنی بالکل اوریجنل اندازہ عمل میں کہ معنی احساس بن جائیں جہاں جو معنی احساس بنیں گے یہ ایک جمالیاتی سرگرمی ہے تو اگر معنی میں کراہت ہے اور وہ کراہت مجھ تک کنوے ہو جاتی ہے اپنی فیلنگ کے ساتھ معنی کے ساتھ بھی فیلنگ کے ساتھ بھی تو یہ گویا حسنِ اظہار ہے تو جمالیات نام ہے یعنی کہ آرٹ فارم میں حسنِ اظہار کا حسنِ اظہار کا نام یہ نہیں کہ سب اچھا سب دل کر سب رنگین یہ نہیں ہے حسنِ اظہار کا نام یہ ہے کہ آرٹ وہ آرٹسٹ جو ہے وہ جو تاثر میرے اندر پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ کر دے اب کلٹ آف اگلینس ہے کلٹ آف اگلینس نے بڑے بڑے آرٹ پیسز پیدا کر کے دکھائیں مطلب لیٹریچر میں بھی اور پینٹنگز میں بھی تو اسی طرح جیسے ڈاڈائزم سرریالیزم وغیرہ جو ہیں یہ جمالیات کے عمومی تصورات کی پابندی کرتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے یہ سکل اور پیشن کو دوسرے میں منتقل کر دینے کی قوت اظہار ہے یہ جو جمالیات کی یہ تعریف اب اس اینگل سے ہو رہی ہے کہ یہ اصل میں ایک فنکار جس چیز کو کنوے کرنا چاہتا ہے کراہت ہے حسن ہے جو چیز ہے وہ جس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ ہے اصل میں اس کے جمالیاتی پہلو کو اپریشیٹ کرنے کا مایار دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں اور وقت کے ساتھ میں یہ ایک نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ مجھے اس دنیا کو بہتر سے بہتر کرنا ہے یہاں دکھ ہیں عذیتیں ہیں اگر میں ایک ایسی سوسائٹی میں جنم لیتا ہوں وہاں پھر آرٹ کا مفہوم بدل جاتا ہے اس کا افادی پہلو پھر غالب آ جائے گا وہاں پھر وہ چیز بھی آرٹ پیس بن جاتی ہے جس کو دیکھنے سے آپ کی چیخیں نکل جائیں مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پینٹر پینٹ کرتا ہے کہ ایک بہت مظلوم آدمی ہے اور اس کے زخم لگے ہوئے ہیں اور ایک سنگین ہے جو نکلی ہوئی ہے پیچھے بندہ بھی نظر نہیں آرہا وہ سنگین سے اسے مزید زخم لگایا جا رہے ہیں کچوکے لگایا جا رہے ہیں اور وہ اگر شہر کے دیواروں پہ ڈسپلی کر دی جائے کسی آرٹ گیلری میں ڈسپلی کر دی جائے اور اگر اس ملک میں وہ ایسی صورتحال ہو جس کی طرف اس تصویر اشارہ کر رہی ہے تو لوگوں کو ایک دم احساس ہوگا کہ ہمیں اس صورتحال کو بدلنا ہے وہ تصویر صورتحال کو نہیں بدل رہی وہ تصویر صورتحال کو بدلنے کی طرف لے کے جا رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد چاویز صاحب نے بہت اچھی توضیح کی ہے کہ وہ جو احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا افادی پہلو ہو گیا نا کسی فن پارے کا مجھے افادیت پہ کوئی اتنا اتراز نہیں ہے اتراز نہیں ہے کہ میں شاید مطلب ہے کہ جس سوسائیٹی میں میں رہ رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں ایک کلاس سوسائیٹی میں رہ رہا ہوں میں ایک میڈل کلاس کا فرد ہوں اور اگر میں لور میڈل کلاس کا فرد ہوں تو میرے مسائل اور بڑھ جائیں گے اگر میڈل کلاس کا ہوں تو ان کے مسائل کی شکل اور ہو جائے گی تو وہاں شاید مطلب ہے کہ میرے لیے افادیت زیادہ اہم ہو ایک الیٹ کے فرد کے لیے شاید مطلب ہے کہ چیزوں کو دیکھ کے انجوائے کرنا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو لیکن ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے نا کہ خالی پیٹھ ہو تو آپ کوئی حسن کو بھی اپریشیٹ نہیں کرسکتے کسی جمالیاتی پیکر کو بھی اپریشیٹ نہیں کرسکتے نہیں یہ تو یہ بھی کلیشے ہے کہ خالی پیٹھ نہیں کرسکتے جمالیاتی پہلو کے اندر اگر دیکھیں تین چیزیں ہیں جو بات بنیادی ہیں چاہے آپ افادی پہلو کی بات کریں یا آپ پورلی جو ہے وہ ایس تھرٹک کے پوائنٹ ویو سے جائیں اس میں کمپیشن ہے یا نہیں اس میں ایمپتی ہے یا نہیں اور اس میں جو ہے وہ اپریسیشہ پہلو ہے یا نہیں ہے اگر یہ تین چیزیں کوئی بھی فن پارا اُبھار دے آپ کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے جمالیاتی احساس کو جو ہے وہ بیدار کر دیا یا آپ کے جمالیاتی شعور کی سطح تک وہ پہنچ گیا ہے جیسے انہوں نے ذکر کیا بہت خوبصورت جو ہے وہ پینٹنگز آپ کو اس طرح سے ملیں گی جس کو دیکھتے ہی پہلے تو آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے یہ کیا پینٹ کر دیا لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کی ریالیٹی تک جب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کیا خوبصورت جو ہے وہ نمونہ تیار کیا تو یہ جمالیات کو افادیت کا محتاج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضروری افادی پہلو کو جو ہے وہ فلفل کریں اگر وہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اُبھار سکتا ہو اور آپ کو اس سے جو ہے وہ ایک تسکین ملتی ہو فرق جو ہے اس کا احساس ہوتا ہو تو پھر وہ افادی ہو یا نہ ہو کیونکہ یہ تو ہے ہی بہت سبجیکٹیو معاملہ تو اس لیے جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا افادی پہلو زیادہ نمائع ہونا چاہیے یا اس کا جمالیاتی پہلو تو فن پارے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اس کو افادیت کے تابع کر دیں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ایک فنکار کسی افادی پہلو کو نمائع کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو پہلے تو اسے فنکار اسٹیبلش ہونا ہے اسٹیبلش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری کرافٹ سے واقف ہو جب تک وہ اس کے کرافٹ اور اس کے تمام تقاضوں سے واقف نہیں ہے وہ فنکار نہیں بنا بھی جب وہ فنکار بن گیا ہے تو اب وہ ابلاغ کرے گا ظاہر ہے کہ ابلاغ ایک پہلو ہے ایمیوزمنٹ ایک پہلو ہے تو سوسائیٹی کا بیلنس اس وقت تیہ کرتا ہے کہ اس وقت ایمیوزمنٹ اگر یہاں زیادہ نمائع ہو رہی ہے اور ابلاغ کم ہو رہا ہے تو کوئی فنکار کرافٹ کے پورے تقاضے رکھتے ہوئے یہ کر سکتا ہے کہ وہ ابلاغ کو نمائع کر دے اور اس وقت ایمیوزمنٹ کا جو پہلو ہے یا اس سے جو لذت کا حوالہ ہے اس کو وہ پس منظر میں لے جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوسائیٹی جب خوبصورتیوں کو اجتماعی سطح پر سمجھنا شروع کر دے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے تو اس وقت وہ ابلاغ سے زیادہ اہمیت ایمیوزمنٹ کو دینا شروع کر دے آج ہم نے کوشش کی کہ جمالیات کے پہلو سے انسان میں جنم لینے والے احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے ان نظریات کا جائزہ لیں جو انسانی تہذیب میں مختلف عدوار میں پروان چڑھے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی جمالیاتی پیکر افادی اعتبار سے کیا حقیقت رکھتا ہے اور سوسائیٹی سے کس طرح متعلق ہوتا ہے اور انسان کی جو جمالیاتی ذوق ہے اس کی تکمیل کس طرح آرٹ کا انسان کا تصور کرتا ہے میں اپنے شرکاہ کا بھی ہر شکر گزار ہوں جن کی مدد سے ہم نے ساری بحث کو سمجھا جناب احمد جاویز صاحب جناب سجاد خالد صاحب جناب سعید اختر ابراہیم صاحب اور محترمان تنویر جہان صاحبہ کہ آپ تشیف لائے اور ہم نے ایک اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ